پنجاب اور بلوچستان یوتھ افیر پروگرام کے شرکہ نے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا متعلیاتی دورہ کیا آپریشن کمانڈر محمد عاصم جسرہ اور ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز توصیف سبی گاندل نے وفد کو ادارے کی کارکردگی بارے بریفنگ دی اس حالے سے دیکھتے ہیں اور بخت کی خصوصی رپورٹ پنجاب اور بلوچستان یوتھ افیر پروگرام کے بتیس شرکہ نے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا متعلیاتی دورہ کیا آپریشن کمانڈر محمد عاصم جسرہ اور ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز توصیف سبیہ گاندل نے وفد کو ادارے کی کارکردگی بارے بریفنگ دی ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز توصیف سبیہ گاندل نے کہا کہ کوئیٹا سیف سٹی پروجیکٹ سمیت دیگر صوبوں میں سیف سٹی پروجیکٹ کے حوالے سے معاونت کی جا رہی ہے آپریشن کمانڈر محمد عاصم جسرہ کا کہنا تھا کہ پنجاب پولیس ویمن سیفٹی ایپ کو اب تک دو لاکھ سے زائد خاتین انسٹال کر چکی ہیں پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی کی بنائی گی ویمن سیفٹی اپلیکیشن بلوچستان میں بھی کام کر رہی ہے کرکٹ پلینگ نیشنز ہے ان کی ایڈوانسٹ سیکورٹی ٹیمز یہاں پہ آتی رہتی ہیں پہلے کرکٹ ٹیمز کے کھلاری ہے انہیں کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم جا رہے ہیں تو کیسے سسٹم ہماری سیکورٹی کا دیواز نارٹ ویلنگ وہ جب آئے یہاں پہ انہیں دیکھا سلی کا اظہار کیا اور پھر کرکٹ واپس روای ہوئی پاکستان میں وفت کے شرکاں نے کہا کہ سیف سٹیز ٹیم کی پیشہ ورانہ قابلیت اور صلاحیت دے کر بہت متاثر ہوئے پنجاب سیف سٹی پروجیکٹ is an amazing project میں یوئیس ٹریول کر چکا ہوں recently آئے میں نے اس طرح کی چیز نہیں دیکھی ومن سیفٹی اپ کے بارے میں بتایا جو کہ ایک بہت اچھی awareness تھی لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ سہولت پورے پاکستان میں ہونی چاہیے اس سے domestic violence بہت زیادہ کنٹرول ہوگا شرکاں کا کہنا تھا کہ سیف سٹیز نے جہاں پولیس پر اعتماد بحال کرنے میں نمائی کردار ادا کیا وہیں چوبیس گھنٹے سیف سٹیز کیمروں کی surveillance کی بدولت خود کو پہلے سے زیادہ محفوظ تصور کرتے ہیں